اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو آرنی شوٹس آج سے تقریباً دو ہزار سال پہلے یعنی کہ چوتھی صدی عیسوی میں عرسطو یعنی کہ ایرسٹوٹل نے یہ کہا تھا کہ زمین کے جنوب میں کوئی نہ کوئی بڑا زمین کا ایک ٹکڑا ہونا چاہیے یہ ٹکڑا اس لیے ہونا چاہیے تاکہ باقی تمام کانٹیننٹس کو بیلنس کر سکے سولہ سو چھے میں جب آسٹریلیا دریافت ہوا تو یہ سمجھا جانے لگا کہ رومن فلسفرز یعنی کہ رومن فلسفی جس جزیرے کی بات کرتے تھے یا لینڈ میس کی بات کرتے تھے وہ یہ آسٹریلیا ہی ہے لیکن ایک بریٹش ایکسپلورر کیپٹن جیمز کو کس بات سے ڈسگری کرتے تھے اور ان کا خیال یہ تھا کہ مزید ساؤتھ میں مزید جنوب میں کچھ اور بھی ہونا چاہیے اسی مقصد کے لیے سترہ سو بھتر میں وہ اپنے سمندری سفر پر روانہ ہوئے ان کے پاس دو جہاز تھے ایک کا نام تر ایڈوینچر دوسرے کا نام تر ریزلوشن جب وہ ساؤتھ امریکہ کے ساؤتھ میں نارتھ پول کے قریب ترین پہنچے اور انہیں کوئی لینڈ میس نظر نہیں آیا اور موسم بھی انہیں سازگار نظر نہیں آیا تو وہ واپس مر گئے اور اپنے گھر کی جانب روانہ مر گئے لیکن اس پورے سفر میں ایک اہم بات یہ ہوئی کہ جب انہیں نے اپنے جہازوں کو واپسی کے سفر کے لیے موڑا تو ایسا لگا کہ کوئی ایک ایسی قوت ہے جو کہ ان کے جہازوں کو روک رہی ہے اور واپس نہیں جانے دینا چاہ رہی اس وقت تو ظاہری بات ہے اس چیز کا اندازہ نہیں ہو سکا لیکن آج ہم جانتے ہیں کہ یہ چکر کیا تھا ان کے جہاز بہرحال بچ گئے اس پورے بھمر سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور واپس برطانیہ پہنچ گئے لیکن یہ چیز تھی کیا اور یہ اتنی سگنفیکنٹ کیسے ہوئی کیپٹن جیمز کوک کے سفر کی اس پوری کہانی میں کیا اہمیت ہے کیونکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ڈریک پیسج اس سے بہت پہلے سن پندرہ سو بہتر میں دریافت ہو چکا تھا اس وقت ایک ایک ایکسپلورر تھے جن کا نام تھا فرانسیس ڈریک انہی کے نام کے اوپر اس پیسج کا نام ڈریک پیسج رکھا گیا فرانسیس ڈریک دنیا کے مختلف حصوں کو ایکسپلور کر رہے تھے اور اسی ایکسپلوریشن کے دوران میں وہ پیرو پہنچے پیرو اور ساؤتھ امریکہ میں اس وقت جو ایمپائرز آباد تھی ان کے بارے میں ہمیں ایک الگ ویڈیو بنا چکے ہیں لہٰذا اس کا مکمل ذکر میں نہیں کروں گا لیکن اگر آپ کو یاد ہو تو ان تمام تہذیبوں میں ایک چیز کومن تھی پیرو میں فرانسیس ڈریک صاحب کو سونے کا خزانہ ملا اس کی تعداد تقریباً 20 ٹن کے آس پاس بتائی جاتی ہے 20 ٹن خزانہ اتنا تھا کہ وہ اپنے جہازوں میں نہیں بھر سکتے تھے اگر آج کے جہازوں کی بات کریں تو آج کے جہازوں میں تو بہت سارا سمان آ جاتا ہے مثال کے طور پر ہمارا یہ جہاز تقریباً 1.5 لاک ٹن کارگو کیری کر سکتا ہے لیکن اس وقت کے جہاز اتنا سارا کارگو کیری نہیں کر سکتے تھے جاتا ہے کہ انہوں نے اس کو دفنا دیا جب وہ برطانیہ پہنچے اور انہوں نے یہ بتایا کہ ساؤتھ امریکن امپائرز آر ریلی ریلی ریچ ٹھیک ٹھاک امیر ہیں اور ان کے پاس سونا چاندی زیبرات اس طرح کے ڈھیروں خزانے موجود ہیں تو پھر ہوا یوں کہ ان کو ایک اور سمندری سفل کے لیے روانہ کیا گیا اور اس برن کو روانہ کرنے والی تھی ان کے اس وائج کو نام دیا گیا ہے وائج آف ڈسکوری کا جبکہ حقیقتا ہم سب اس بات کو جانتے ہیں ہم سب اس بات سے اگاہ ہیں کہ یہ وہ زمانہ ہے جب بریلش امپیریلزم پوری دنیا میں شروع ہو رہا تھا اس وائج آف ڈسکوری میں کل پانچ جہاز شامل تھے ان پانچوں جہازوں کو روانہ اس بات پہ کیا گیا تھا کہ ساؤتھ امریکہ کو ایکسپلور کریں لیکن حقیقتا ان کو اس مشن پر روانہ کیا گیا تھا کہ ساؤتھ امریکہ کے کنٹریز کو جا کر وہ لوٹیں انہوں نے آغاز کیا ساؤتھ امریکہ کی ایسٹ کوس سے جہاں پر ایٹلانٹک اوشن موجود ہیں جب ایسٹ کوس سے وہ لوٹتے لوٹتے ساؤتھ کی طرف روانہ ہوئے تو بلاخر وہ پہنچے ڈریک پیسج کے پاس جب ان کو پیرو کے لیے روانہ ہونا تھا سپٹیمبر 1578 میں جب فرانسیس ڈریک پہنچتے ڈریک پیسج کے پاس پہنچے پیرو جانے کے لیے اس وقت ان کے پاس تین جہاز بچے دیں ان میں سے ایک کا نام تھا الیزبیت ایک کا نام تھا پیلیکن اور ایک کا نام تھا میری گول جب یہ لوگ ڈریک پیسج میں داخل ہوئے تو ان کو طوفان نے آگے رہا لیکن کہ ڈریک پیسج میں سٹرومز کامن ہیں ان میں ایک جہاز جو کہ میری گول تھا وہ تو تحس نحس ہو گیا سیکنڈ شپ جس کا نام الیزبیت تھا وہ دوسرے جہازوں سے سیپریٹ ہو گیا اور اس کا بعد میں پتا نہیں چلا تیسرا جہاز جس کا نام تھا پیلیکن اس پر فرانسیس ڈریک خود موجود تھے آخر کار یہ واپس مرنے میں کامیاب ہوئے اور یہ جہاز بچ تو گیا اور ایک نامعلوم جگہ پر پہنچ گیا لیکن ان کا یہ وائج آف ڈسکوری اسی کے ساتھ ختم ہو گیا اور ڈریک پیسج میں جتنے بھی ڈزاسٹر ہوئے ان میں شاید یہ پہلا ڈزاسٹر تھا اگر ہم ڈریک پیسج کی ڈسکوری کی بات کریں تو آف کورس اس کو فرانسیس ڈریک کے نام سے منصوب کیا جاتا ہے یاد کیا جاتا ہے اور امپورٹنڈ واقعات میں یہ واقعہ شامل ہے لیکن کہا یہ بھی جاتا ہے کہ اس سے پہلے ایک سپینش ایکسپلورر تھے جو کہ تقیباً پچاس سال پہلے وہاں تک پہنچ چکے تھے لیکن بہرحال اس کو ڈریک پیسج کہا جاتا ہے اور فرانسیس ڈریک کے نام سے ہی منصوب کیا جاتا ہے اور ساتھ ہی یہ واقعہ ایسا بھی ہے کہ جس نے ان تمام حادثات کی بنیاد رکھی جو کہ آنے والے سالوں میں رونماؤ ہوئی اس کے بعد یہاں پر بہت سارے لوگوں نے اپنی جانے گوائی ایس کلوز ایس ٹونٹی ٹونٹی ٹو آج کے مارڈن شپس ہوتے ہوئے بھی سن دوہزار بائس میں ایک ایکسپلورر فیری کے اوپر ایک فریق ویو آکے ٹکرائی اور اس کے بعد ایک دو لوگوں کی جان بھی گئی اور کافی زارے لوگ زخمی بھی گئی لیکن کہانی یہ ہے کہ اس کے بعد ایک لا متناہی سلسلہ شروع ہوا جس میں بہت سارے ایکسیننٹس ہوئے ہمارے پاس جو فگرز موجود ہیں اگر ہم صرف پچھلی دو سنچریز کی بات کریں تو ان دو سنچریز کے اندر تقریباً 607 افراد اپنی جان سے گئے ہیں اگر ہم اس سے پہلے کی بات کریں تو اس سے پہلے کہ سٹیٹسکس ہمارے پاس موجود ہیں نہیں تو لہٰذا ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ اس سے پہلے کتنے لوگوں نے ڈریک پیسج میں اپنی جانیں گوائیں ڈریک پیسج سے ہونے والے حادثات کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ اس بات کے اوپر سیریسلی غور کیا گیا کہ کوئی ایک نیا راستہ ایسا ڈسکاور ہونا چاہیے کہ جس سے ایک تو آپ کا پورا کا پورا جو پرو اور ساؤتھ امریکہ کے جو ویسٹن گنٹریز ہے وہاں تک کا راستہ چھوٹا ہو جائے اور دوسرا یہ کہ کوئی ایسا راستہ ہو جس کے ہونے کے بعد آپ کو ڈریک پیسج سے نہ گزرنا پڑے اور پاناما کنال جو کہ میں خیال میں دنیا کی بہت مشہور کنال ہے جس سے ہزاروں ٹن ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں ٹن سامان سالانہ ساؤتھ امریکہ سے آتا اور جاتا ہے اس کو بنانے کی ایک وجہ ڈریک پیسج بھی تھی کہ ایک ایسا سیف راستہ ڈھونڈنا جہاں سے یہ سارے کے سارے یورپین ایکسپلوررز ساؤتھ امریکہ تک پہنچ پائیں اور بیسکلی اس وقت کا مقصد ساؤتھ امریکہ میں کوئی ایڈ پہنچانا نہیں تھا اس کو لوٹنا تھا لیکن بہرحال پاناما کنال کو بنانے کی ایک اہم وجہ یہ ڈریک پیسج کا خطرناک ہونا بھی تھا ڈریک پیسج کے واقعات میں ایک اور اہم واقعہ مسٹر ارنسٹ شیکلٹن کا ہے یہ ایک آئرلنڈ کے آئریش ایکسپلورر تھے اور 1914 یعنی کہ 1914 میں اپنے 27 ساتھیوں کے ساتھ یہ سفر کے اوپر روانہ ہوئے کہ یہ ڈریک پیسج کو ایکسپلور کریں شیکلٹن کا یہ سفر اس لیے اہمیت کا حامی ہے کہ میں آپ کو کئی دفعہ اپنی کافی ساری ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ پرانے زمانے میں سمندر کی میپنگ اچھی نہیں ہوئی ہوئی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ نہیں پتا تھے کہ کہاں پہ گہرائی زیادہ ہے کہاں پہ گہرائی کم ہے کہاں پہ موسم آپ کو کس طریقے کا ملتا ہے شیکلٹن کا یہ سفر اس لیے بہت اہمیت کا حامل ہے کہ ان کے اس سفر کی وجہ سے ہمیں ڈریک پیسج کے بارے میں بہت ساری معلومات حاصل ہوئے وہ اپنے سفر کے اوپر روانہ تو ہو گئے لیکن بہرحال انہیں یہ صحیح طریقے سے اندازہ نہیں تھا کہ ڈریک پیسج میں ان کو کس قسم کے موسم کا سامنا کرنا پڑے گا وہ جس جہاز کے اوپر روانہ ہوئے جس شپ کے اوپر روانہ ہوئے اس شپ کا نام تھا انڈیورنس تقریباً 800 کلومیٹر کا فاصلہ ہے انٹاکٹیکا اور کیپ ہون کے درمیان میں یہ راستہ آج کے دور میں تقریباً دو سے ڈھائی دن کے اندر مکمل کر لیا جاتا ہے لیکن پہلے چونکہ کشتیاں بادبان کے ساتھ چلا کرتی تھی آپ کے پاس اتنے پاورفول انجنز نہیں ہوتے تھے تو ظاہری سی بات ہے وقت زیادہ لگا کرتا تھا لیکن اتنا زیادہ وقت لگنے کے باوجود ان کو اس چیز کا اندازہ ہوا کہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ترجہ حرارت کم ہوتا جا رہا ہے there is fog یعنی کہ آپ کو آگے نظر کچھ نہیں آ رہا اور موسم خراب سے خراب ترین ہوتا جا رہا ہے اگر آپ آج کے دور میں بھی مجھے دیکھیں تو میں اس وقت ایک بڑے جہاز کے اوپر کھڑا ہوں but do you know why I am standing like this میں اس طرح اس لیے کھڑا ہوں کیونکہ جہاز رول کر رہا ہے because there is monsoon in Indian Ocean اور monsoon کی وجہ سے سمندر رف ہوا ہے اور جہاز کو پورے کو ہلا رہا ہے اگر ہم انڈورنس کا مقابلہ آج کے اس جہاز سے کریں تو میں خیال میں سینکڑوں انڈورنس جیسے جہاز آج کے اس جہاز میں آ سکتے ہیں but do you see the power of water کہ اتنے بڑا جہاز ہونے کے باوجود مجھے اس لیے کھڑے ہونا پڑ رہا ہے کیونکہ اگر میں سیدھا کھڑا ہوں گا تو then I will start rolling with the ship پانی کے اندر اتنی قوت ہوتی ہے اور یہ تو ابھی بالکل ایک ہلکا سا رفسی ہے جب تفان آتا ہے اور سمندر ٹھیک ٹھاک راف ہوتا ہے تو اتنے بڑے بڑے انجن بھی کسی کام میں نہیں آتے وہ تو پھر ایک باد بانو والی کشتی اور ریزلٹ بہرحال اس کا وہی ہوا جو کہ آپ سوچ رہے ہیں انڈورنس ایک آئیس بھگ سے ٹکرایا اور اسی آئیس بھگ کا حصہ بن گیا تقریباً تین مہینے تک ارنسٹ شیکلٹن نے اسی آئیس بھگ کے اوپر کیمپنگ کی ان کو امید شاید یہ تھی کہ جہاز فری ہو جائے گا اس آئیس سے اور وہ نکل جائیں گے لیکن ایسا ہو نہیں پایا اور فائنلی پھر انہوں نے ایک بریف ڈیسیزن یہ کیا کہ اوپن لائف بورٹس کے اندر وہ بیٹھیں گے اور اس کے بعد انٹارکٹیکا سے اپنے آپ کو دور لے جائیں گے کافی ایڈوینچرس قسم کا سفر تھا جو انہوں نے اپنے جہاز انڈورنس کے اوپر سفر کیا تھا یہ اس سے زیادہ میرے خال میں ایمبیشیس قسم کا سفر تھا لیکن بہرحال قسمت کی کرنی یہ ہوئی کہ وہ اس سفر میں بچ گئے لیکن ان کا یہ جہاز جو کہ کافی عرصے تک اس برفانی تودے کے اندر منجمد رہا یعنی کہ آئیس برگ کے اندر منجمد رہا ایڈ دی اینڈ جہاز ڈوب گیا اور مزید کی بات یہ ہے کہ آپ کو پتائے کہ جہاز دوبارہ ملا کف سن دوہزار بائیس میں یہ جہاز دوبارہ ملا آفٹر آور ایس سنچری تقریباً ایک صدی کے بعد اور ایکسپلورز یہ دیکھ کر شدید حیران ہوئے کہ جہاز کے سٹن کے اوپر انڈورنس کا نام ابھی تک ویسے کا ویسا موجود ہے اور جہاز ایک پریٹی گوڈ شیپ کے اندر موجود ہے لیکن بہرحال یہ سفر کا فائدہ یہ ہوا کہ ڈریک پیسج کو میپ کرنے میں کافی مدد ملی اور آہستہ آہستہ لوگوں نے اس چیز کو پر غور کرنا شروع کیا کہ ڈریک پیسج اتنا خطرناک ہے کیوں why is it so وہاں پر موسم ایسا کیوں ہوتا ہے کہ دیکھنے میں کچھ نظر نہیں آتا لہریں اتنی اوچی کیوں ہوتی ہیں کہ جہاز ٹکراتے ہیں اور پاش پاش ہو جاتے ہیں ٹیمپریچر اتنا دراسٹکلی اتنی فاس طریقے سے کم کیوں ہوتا ہے and finally they were able to sort the things out ڈریک پیسج کے بارے میں بہرحال آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ ایسا نہیں ہے کہ ڈریک پیسج سال کے بارہ مہینے ہر وقت رف رہتا ہے دو بڑی زبدست طریبنالوجیز ہیں ایک کو کہا جاتا ہے ڈریک شیک اور ایک کو کہا جاتا ہے ڈریک لیک اگر آپ ڈریک پیسج سے گزریں لیکن سمندر آپ کو رف نہ ملے اور بالکل پرسکون قسم کا سمندر آپ کو ملے تو اس فنامنا کو کہا جاتا ہے ڈریک لیک یہ بہرحال یہ کوئی ایسی سائنٹیفک ٹرم نہیں ہے لوگوں نے خود ایجاد کی ہوئی ہے بٹ ایس کوئیٹ انٹرسٹنگ تو میں نے سوچا کہ آپ کو بتا دوں لیکن اگر آپ وہاں سے گزریں اور آپ کو ٹک ٹاک رف قسم کا موسم ملے تو اس فنامناوں کو پر کہتے ہیں ڈریک شیک تو جب بھی آپ ڈریک پیسج سے گزریں تو ایک بڑا کومن قویشن ہوتا ہے کہ دیڈیو ایکسپیرینس ڈریک لیک اور دیڈیو ایکسپیرینس ڈریک شیک اب ہم یہ بات کر لیں کہ ڈریک پیسج اتنا خطرناک ہے کیوں اگر ہم اس نقشے کو غور سے دیکھیں تو یہاں پہ تین سمندر آپس میں ملتے ہیں یہ اوشن وہ ہے جو کہ ساؤتھ امریکہ کے ویسٹ سائٹ پہ ہے یعنی کہ مغرب میں اور تیسرا ہو گیا اٹلانٹی کوشن جو کہ ساؤتھ امریکہ کے ایسٹن سائٹ پہ ہے یعنی کہ مشرق میں ڈریک پیسج کی وجہ سے انٹاکٹیکا زمین کے کسی بھی حصے سے جڑا ہوا نہیں ہے یہ بلکل ایک سیپریٹ آئیلنڈ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ گرم کرنٹس یہاں پر نہ پہنچنے کی ویسے انٹاکٹیکا نہ صرف یہ کہ خود تھنڈا یخ ہے بلکہ اس کے آس پاس دور تک گلیشر پھیلا ہوا ہے اب آپ ان تین سمندروں کے کامبینیشن کو ملاحظہ کریں اٹلانٹک پیسیفک سادن اوشن ایک ایسا اوشن جو کہ تھنڈا یخ ہے ایک وہ اوشن جو کہ نور سے ساؤلت کی طرف آ رہا ہے اور جس کی کوشش ہے کہ وہ ویسٹ کی جانب چلا جائے دوسرا وہ اوشن جو کہ اگین نور سے ساؤلت کی طرف ویہتا ہوا آ رہا ہے اور جس کی کوشش ہے کہ وہ ایس سائیڈ پہ چلا جائے جب یہ تینوں آپس میں ملتے ہیں تو یہ آپس میں ٹکراتے ہیں ان کے ٹکرانے سے کیا ہوتا ہے نمبر ایک وہاں پہ درجہ حرارت بہت تیزی سے تبدیل ہوتا ہے نمبر دو ویڈیوز یاد ہوں بہرحال ابھی بھی ہم مونسن میں ہیں اسی لئے جہاز اتنا زیادہ ہل رہا ہے سمندر ہی سی لئے اتنا رف ہوا ہے لیکن اس کے بارے میں ویڈیو میں الگ الہدہ سے بعد میں بناوں ان کلاوڈ فارمیشن اور سٹارم فارمیشن کے وجہ سے ظاہری بات ہے پر لہریں اٹھتی ہیں اور موجے اٹھتی ہیں اور اگر آپ کو میری ایک اور ویڈیو یاد ہو بہرحال آج بہت ساری پرانی ویڈیوز کا ریفرنس ہو گیا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں ان کا ریفرنس نہیں دوں گا اور وہ نالج اگر آپ کے بحث نہیں ہوگا تو شاید آج کی ویڈیو آپ کے لئے کامپریہنڈ کرنا مشکل وہ ویڈیو تھی فریق ویفز کے بارے میں جس میں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ فریق ویفز کیسے پیدا ہوتی ہیں کہاں پیدا ہوتی ہیں اور کتنی اچائی تک جا سکتی ہیں ان تینوں سمندروں کے ملنے کی وجہ سے فریق ویفز بھی جنریٹ ہوتی ہیں جن کی ہائٹ پینسٹ سے لے کے سو فٹ تک ہو سکتی ہے یعنی کہ تیس سے پینتیس میٹر تک تیس سے پینتیس میٹر کی ہائٹ اچھی خاصی ہوتی ہے اس وقت جہاں پہ میں کھڑا ہوا ہوں اس کی ہائٹ سمندر کی ہائٹ سے تقریباً پچاس میٹر اوپر ہے تیس میٹر کا مطلب یہ ہے کہ مجھ سے تقریباً صرف اور صرف پندرہ سے بیس بیٹر تک وہ ویف آکے ٹکر آئی اور اس طرح کی ویفز جب آکے ٹکر آتی ہیں تو ٹک ٹاک جہاز کو ڈیمیج پاوز کرتی پانی کا بہاؤ یہاں پہ اتنا تیز ہے کہ اگر دنیا کا تیز ترین دریا جو کہ ایمازون ریور ہے ای ٹھنگ وہ پانچ سو بیس کیوبک فیٹ پر سیکنڈ کے حساب سے چل رہا ہوتا ہے یہاں پہ جو پانی کا بہاؤ ہے ڈریک پیسج میں ان تینوں سمندروں کے ملنے کے ویسے وہ اس سے تقریباً سکس ہنڈرڈ ٹائمز فاسٹر تھا اور یہی وہ فینومنہ ہے جس کی ویسے کیپٹن جیمز کک کا جہاز واپس نہیں مڑ پایا تھا کیونکہ جب یہ تینوں سمندریں ملتے ہیں تو پھر ایڈیز بنتی ہیں اب آپ سوچوں گے ایڈیز کے ایڈیز جن کو عام زبان میں ورل پول بھی کہا جاتا ہے اگر آپ نے گھر میں واشنگ مشین چلائی ہو ٹکن اٹھا کے جب آپ دیکھتے ہیں تو اندر جو گول چکر بن رہا ہوتا ہے وہ ایڈی ہی ہوتی ہے فرق صرف اتنا ہے کہ وہاں پہ مشین بنا رہی ہوتی ہے یہاں پہ وہ ایڈی نیچرل ہی بن رہا ہوتا ہے اور اس ایڈی میں اتنی پاور ہوتی ہے کہ کسی بھی جہاز کو اپنے اندر ٹرائپ کر لے اور جب جہاز اس کے اندر ٹرائپ ہو جائے گا تو اس کا نکلنا کافی مشکل ہو جاتا ہے ایڈ آج کل کے زمانے میں مشکل ہو جاتا ہے جب آپ کے پاور ڈریمن نسل ہیں جن کے اتنے بڑے بڑے انجل ہیں اور یہی وہ فینومنہ ہے جس کے ویسے کپٹن جیمز کک کا جہاز یہاں سے نہیں تھا نکل پایا ان تمام فینومنہز کو اگر آپ اکٹھا کریں تو آپ کے پاس ڈزاسٹر کے لیے ایک ریسیپی تیار ہو گئی یہاں پہ اگر آپ انٹاکٹرکا کے طرف جا رہے ہو تو گھنٹوں کے حساب سے درجہ حرارت کام ہوتا ہے سیکنڈز کے حساب سے پانی کا بہاو تبدیل ہوتا ہے آپ کے جہاز کا ڈریفٹ اور ڈرائگ اتنا بڑھ سکتا ہے کہ آپ کسی بھی انجانی چیز پکرا سکتے ہیں آئیس برگز یہاں پر موجود ہوتے ہیں فاغ ان تینوں سمندروں کے ملنے کی وجہ سے یہاں پر موجود ہوتی ہے آسان اور سیدھے الفاظ میں آپ کو اگر کچھ نظر نہ آ رہا ہو دکھائی نہ دے رہا ہو جہاز کا انجن جہاز کو پشنا کر پا رہا ہو تو جہاز کے چلنے پھرنے کا مقصد ہی ختم ہو گیا اور جب وہ تمام مقصد ہی ختم ہو گیا تو then you are just a sitting duck جس کو انگریزی میں کہا جاتا ہے آپ ایک ایسی بتخ ہے جس کو جب چاہے کوئی شکار کر سکتا ہے یہی آج سے پہلے جہازوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں میں آپ کو complete information from کی ڈریک پیسج کے بارے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو مجھے امید ہے کہ آپ کو وہ ویڈیوز بھی پسند آئی ہو جن میں میں پرمودہ ٹرائنگل میں سے گزرا تھا یا وہ ویڈیو جو کہ میں نے دنیا کے خطرناکترین سمندروں کے بانے میں بنائی تھی اگر آپ کو وہ ویڈیوز اچھی لگتی ہوں تو وہ دونوں کی دونوں ویڈیوز لنکھ ہوں گی یہاں پر اگلی ویڈیو تک اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا with tons of love to my orange shots family and to be orange shots family this is mezaeid Nisar you are watching orange shots or ugly video tak Allah Hafiz